السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ڈیس ویڈیو بھی ڈسکیس انٹرنیشنل ریلیشن ڈیسی اس پاس پیپر ٹوزنیٹین اور پیپر ٹو ہم ڈسکیس کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا فرس قیسٹن ہے تو اس میں ہمارا فرس قیسٹن ہے تو ویڈا ریجیم اسٹیبلیشن بائی دا بولش ویڈس ریپریزنٹ اس ایڈیالوجی فار کونزیومرزم پولیٹیکل سٹیبلیٹی لا ان آرڈر سوشل پروگرس تو جو بولشکی کا ایک قائم کردہ جو نظام تھا انہوں نے سعرفیات سیاسی استعقام کانہوں کے نظام اس کے ساتھ سے سماجی ترقیق کے حوالے سے کس ساتھ تک اپنے انقلابی نظریہ کی نمینگی کی تو بولشکوں کی جو قیادت تھی اس میں ولاد میر لینن نے اککتوبر انیس سو سترہ کے انقلاب اس کے ساتھ کے بعد روس نے ایک نظام قائم کیا تھا اور ان کا نظریہ ایک سوشلسٹ ریاست قائم کرنا تھا لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ سیاست استعقام قانون و نظم ضبط ماجی ترقیق میں کس ہر تک قائم ہوا ریولیشنی ایڈیالوجی ان کنزیومرزم انیشل ریجکن آف دا کنزیومرزم جو بولش ویڈس سے انہوں نے اتدائی طور پر سارفیات کو مسرد کا دیا تھا اسے سرمایہ کاری کی پیداوات سمجھتے ہوئے جو لانا چورد مسابات کو بڑھاتی ہے انہوں نے دولت کی تقسیم اور اعتماعی جو زندگی ہے اس کے پاس وجہ دینے کی کوشش کی تھی سٹیٹ کنٹرول آف ایکوانمی تو اس رجیم نیشنل رجیم جو یعنی کہ سنتے تھی انہوں نے قومائیہ یا منصوبہ بند معیشت کو نافذ کیا اس کے مطلب یہ تھا کہ جو سارف ہے اس کی ضروریات کی بجائے ریاست کی ضروریت کی مطابق سارف کے سمان کی پیداوار کی جاتی تھی تو اس طرح سے جو بنیادی اشاقی کمی تھی وہ عام تھی جس کی وجہ سے بڑی یعنی کہ توبیل قطارے اور عوام عید میں اتمنان پیدا ہوا تھا تو انیسو بیس کی دہائی میں خاص طور پر نئی اقتصادی پالیسی کے دوران کچھ نیجی تجارہ تو چھوڑے پیمانی کی پیداوار کی اجازت دی گئی تھی تو یہ جو پالیسی تھی وہ معیشت کو مستحق کرنے کے راجہ رکھتی تھی لیکن جو کمل طور پر جو سرمائے درانہ معیشت تھی ان میں معلوم ہونے والی صرفیات کو نہیں اپناتی تھی بولشویس نے ایک جماعت ریاست قائم کی تھی سیاسی مخالفت کو ختم کر دیا تو یہ طریقہ کار جو تھا وہ طاقت کو مستحق کرنے کے لئے سیاسی استقام پیدا کرنے کی کوشش تھا اور کنٹرول برگرا رکھنے کے لئے سیاسی دباؤ تھا اس طرح سے اس میں خفیہ پولیس اور ٹھیکہ کا استعمال عام تھا سیول وار انڈ ٹورمائل رشن سیول وار نینٹین سیونٹین ٹو نینٹین ٹو نینٹین ٹو نینٹین ٹو نینٹین ٹو نینٹین ٹو کیریئٹر سگنیفیکنس ٹیبیلیٹی روسی جو خانہ جنگی تھی انہوں نے بہت زیادہ استقام پیدا کیا تھا بھلیٹی نظام نے مختلف گروپوں کی طرف سے ساخت مخالفت تسامنا کیا تھا جس کی وجہ سے بڑی سطح کے اوپر تشدد پیدا ہوا تھا کنسولیڈیشن آف ڈا پاور تو انہی سو بیس کی ادھائی کے واسطہ رجیب نے بڑی حد طاقت کو مستحقم کار لیا تھا جس کے نتیجے میں نسبتاً جو سیاسی استقام اس کا دور آیا تھا جو ازادی ازادی تھی جو اشار حقوق تھی جو اشار حقوق تھی ان کے اوپر قیمت کے اوپر قائم ہوا تھا جنگ جیتنے کے بوجود اس ناظر نے محیشت اور معاشرے کو ساخت متاثر کیا تھا لائن آڈر انفارسمنٹ آف آتھورٹی بولش وک سے انہوں نے ریاست کی پالیسیوں کے ساخت نفات کے ذریعے قانون نظم عظمت کو برکرہ رکھنے کے ترجیح دی تھی ٹھیکا اور بعد میں جی پی یو نے اس طلافات رائے کو دبا کر قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری سنبھالی یعنی زیادہ تر تشدد کے ذریعے قانون نظام کا جو نئے دھانچہ تھا اس میں ترجیم نے سوشلسٹ اصولوں کے مطابق نئے قانون نظام کی تخلیق کی کوشش کی تھی لیکن اس کا جو اکثر مطلب تھا اور ریاستی مفادات کو انفرادی حقوق کے اوپر ترجیح دینا تھا جو اے کمانین اصلاحات کے حصے میں کمانین کے اندر اصلاحات کی گئی تھی لیکن انصاف کا نظام تھا وہ ازاد نہیں تھا اور اس سے سیاسی دباؤ کا اقالہ سمجھا جاتا تھا سوشل پروگریس ایڈوکیشن انڈیفریسی بولیش ویف رجیم نے تعلیم میں کافی حد تک پیش رفت کی تھی اور خواندگی کو فروغ دیا تھا ایڈوکیشن کو فروغ دیا تھا وہ تمام لوگوں خاص طور پر خواتین کے لئے تعلیم تک رسائی دی تھی تعلیم اصلاحات کا مقصد جو تھا وہ سوشل لئے جو سوشلسٹ اقدام سے ان کو پرموٹ کرنا تھا اور ایک تعلیم جافتہ آبادی بنانا تھا ویمن رائٹس جو خواتین کے حقوق سے اس میں بولیش ویپس نے خواتین کے حقوق کو پرموٹ کیا اور اس کے ساتھ جو طلاق سے تھی اس کو قانونی حصیت دی اور خواتین کو تعلیم اور ملازمت تک برابر رسائی دی تو ان ترکیوں کے بوجود جو روایتی سماجی دھانس سے مکمل مساوات حاصل کرنے میں چیلنجز پیش کیے سیحت کی دیکھ بال اور جو سماجی بے بودھ ہے یعنی ہیلتھ کیئر اور سوشل ویل فیر اس نے سیحت کی دیکھ بال اور جو سوشل ویل فیر اس کی پرگراموں میں سرمایہ کاری کی جس نے عوامی سیحت اور سرویسز تک رسائی میں بہتری وہ لائے لیکن ان خدمات کا جو میار تھا وہ دستیابی اور مختلف ہوتی رہی خاص روپیتی حیاتی علاقوں میں اس کا مقصد مساوی اور ترکیب پسند مواشرے کا قیام تھا لیکن حقیقت میں یہ اکثر ناکام رہا سیٹا کردیا گیا تو سیاسی اس کا قام کے دباؤ کے ذریعہ حصل کیا گیا قانونی و نظم ضبط انفراد حقوق کی قیمت کے اوپر امپلیمنٹ کیے گئے سماجی ترقی کی گئے لیکن اہم جو لیمٹیشن کے ساتھ مجموعی طرف پر برش ویک رجیم نے حروض کے اوپر گہرے اثرات ڈالیتے ہیں لیکن اس نے اپنے انقلابی جو نظریات اور اس کو اندر شکل دینے میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی سو ناکس ہمارا قویسٹن ہے اولیت دا سڈرنگ سننیلیابیلیٹیز یعنی سارد جنگ کے دوران آل میں انقلاب کی روکس ہم کی پالیسی کو انیلائز کرے سو آل میں انقلاب کی روکس ہم کی جو پالیسی تھی وہ سارد جنگ کے دوران امریکہ کی ایک اہم حکمت اعملی تھی جس کا مقصد دنیا بھار میں کمیونیزم کی ترسی کو روکنا تھا اور اس پالیسی کا مقصد جو تھا وہ سوویت اور اس میں جو سوویت کا انفلوائنس تھا اس کو محدود کرنا تھا اور جمہوریت اور سرمایہ سواری کو پروک دینا تھا اور اس میں کچھ طاقتوار پہلو بھی تھے لیکن اس کے ساتھ اہم حامیہ بھی موجود تھی سرنگسن آف دی کنٹیننٹ پالیسی لیمٹ یا لیمٹنگ سوویت اس پینچن سکسیس ان یورپ تو یورپ میں جو کامجابی ہے یعنی روکس ہم کی پالیسی نے مگر بھی جورپ میں سوویت توسی کو مستر طریقے سے روکا اور جیسے مگر بھی جرمنی فرانس اور اٹلی میں کمیرزم کے پھیلاؤ کو روکا دن نیٹو فارمیشن نیٹو کا قیام آیا انیس سو انچاس میں سومالی ایٹلانٹک مویدی کی تنظیم جن نیٹو کا قیام مغرب مالک کے درمیان فوجی اتحاد کو سٹیبل کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا تھا اور اس نے سوویت خطرات کے خلاف جو امیلٹر کا سیکیورٹی کو بھی بڑھایا دن سپورٹ فارلائز ملٹری جو امریکہ نے ایشیا اور لاتینی امریکہ میں اتحادیوں کی تشکیل کی جو سویت انفلوانس کا مقابلہ کرنے کے لیے انٹی کمیناس حکومت اور تحرکوں کی حمیت کرتے تھے ان پرموٹنگ ڈیموکریسی ایڈالوجیکل بیٹل دا پالیسی ایڈ تو پرموٹ ڈیموکریسی ایڈ کپٹیلزم ایز ویابل ایڈیموکریسی ایڈیال کو سرمائداری کو کمیونیزم کے مطموع دل پر فوک دینا تھا جس کی وجہ سے ایک آئی علاقہ میں جمبوری نے زیاد پھیلے دن کلٹرل ایکسچینج امریکی تعلقات اگدار اور اقتصادی موڈلس کو بیرین ملک دیا گیا جس سے سویت پرپرپرگنڈی کا مقابل کرنے میں مدد ملی لیبیت لیبیلیٹیز آو دا کنٹینمنٹ پالیسی امیرکی انگیجمنٹس کورین وار کوریا کے جنگ تھی اس پالیسی نے کوریا کی جنگ میں براہ رہا سپوجی مداخلت کی تھی جس کے نتیجے میں بھاری جانے ضائع ہوتی اور ایک توفیر تنازہ بغیر واضح فتح کے ختم ہو گیا تھا جن سپورٹ فادہ ایٹھرٹینیم رجیم تو روک سام جو اس کی اقدار کی خلاف ورزی تھی یعنی کہ روک سام کی خاطر جو ہے امریکہ نے امران حکومت اور ڈکٹرٹرشپ کی حمایت کی تھی جس نے اس کی جمہورت انساء کا انسان حکومت کے لئے عظم کو کمزور کیا اس کے علاوہ بھی تنام جنگ تھی یعنی کہ روک سام کی ایک بڑی مثال بھی تنام کی جنگ تھی جو مہنگی اور متنازہ ثابت ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بڑی سرطہ کے پر اتجاج اور عوامی حمایت میں کمی آئی تھی اور اس کے علاوہ منفی رد عمل تھا یہ سمیت کی وجہ سے متاثر علاقوں میں ناراضگی اور مخالفت پیدا ہوتی جس نے امریکہ کی غلط منفی جذبات کو بڑھایا تو اس طرح سے جو اس پالیس نے امریکہ کے سویجونے کے درمیان جو جنہیں کے ہتھیاروں کی دور تھی اس میں اضافہ کیا جس کی وجہ سے جوری ہتھیار تھی ان کی تعداد بڑھتی گئی عالمی تناؤں میں اضافہ ہوا جن پروکسی کانفلیکٹ روک سام اکثر پروکسی جنگوں کا باعث بنی اور امریکہ اور سویجونے مطلعے وطلاق کی حمایت کرتے تھے جس نے مزید بیچانی پیدا کی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ سفرنگ بھی اس نے کریٹ کی تو ساد جنگ کے دوران جو عالمی انقلاب کی روک سام کی پالیسی تھی اس کے اہم طاقتوار پہلو تھے خاص طور پر سویج توسیق و محدود اور جمہوریت کے فروغ میں لیکن اس میں اس کے جو ساست اہم خامیان بھی تھی جن میں مہنگی یعنی کہ ملٹری انگیجمنٹس تھی اور عمران حکومتوں کی حمایت تھی بڑھتے ہوئے تناہ شامل تھا تو اس نے عالمی عدم استقام اضافہ کیا اور اس پالیسی کی جو بھی راستت تھی وہ پیچیدہ رہی سو جو کہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ خاجہ پالیسی کے چیلنجز اور نتائج کیا تھے خاص طور پر امریکی یعنی کہ خاجہ پالیسی کے چیلنجز اور نتائج کیا تھے سرد جنگ کے دوران سویج سرمایہ دارہ جمہوریت امریکہ خاجہ پالیسی کے درمیان اس کی تعلق تھا امریکہ کی خاجہ پالیسی پر اس کی جو سرمایہ دارانہ جمہوریت کا نظریہ تھا وہ گہرا اس کی اثرات تھے اور جی تعلق پہ چیدہ ہے جو اپسر گہر علم مفادات عالمی واقعات اور جو نظریہ اعتقاد ہے اس کے ذریعے اثر ہوتا ہے انڈرسٹیننگ کیپٹیلیس ڈیموکریسی کیپٹیلیس ڈیموکریسی کمبائنز فری مارکیٹ اکومیک سسٹم ڈیموکریٹک گورننس پرائیویٹ پروپٹی اینٹرپائیس تو سرمایہ دارانہ جو جمہوریت تھی وہ ایک آزاد مارکیٹ اقتصادی نظام اور جمہوری حکمانوں کو ملا کر جو ہے وہ بنائی گئی تھی تو جس میں جو انقراضی حقوق تھے اور اس کے علاوہ نیجی ملکیت تھی ازاد کاروبار کے اوپر اس کے اوپر زور دیا گیا تھا تو اس میں اقتصادی ازاد سیاسیت کی جانب یعنی کہ یہ اس کیال کو پرموٹ کرتی ہے جس سے ایک ایسا موشہ وجود تنایا جہاں شہر اقتصادی اور سیاسی دونوں شبوں میں حصہ لے سکتے تھے لیورٹی اینڈ فریڈم بنائی دقدار میں ذاتی ازادی سیاسی شمولیت اور اس کے علاوہ نرول افلا تھا اور مارکیٹ ایکانومی یہ عقیدہ ایک ازاد یعنی بازار جو اکسرات کے فروغ کو فروغ دیتا تھا ایکانومی کو گروت کو ان اپرووڈ ڈیونگ سینڈرڈ پساری ترقی میں مدد دیتے ہیں میارے زندگی جو امریکہ ہے وہ اکثر اپنے خواجہ پالیسی کے حصہ کے طور پر جمہوریت کو فروغ دیتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ جمہوری ممالک زیادہ مستحق ہوتے ہیں اور جنگ کے انکانات کام ہوتے ہیں جمہوری طریقوں کی حمایت مند کہ امریکہ نے تاریخی طرف پر دنیا بھار میں جمہوری طریقوں کی حمایت کی ان کو اپنے زریعت ادکار کے ساتھ یعنی کہ ہم آنگ سمجھا امریکہ ذات اجارت کو ترجیح دیتا ہے اور تاکہ امریکی جو مال اور خدمات کے لئے مارکریں کھولی جا سکیں جو اس کے سرمایہ دارانہ نظریات ہیں اس کو یعنی کہ جو ریفلیکٹ کرتا ہے تو انویسمنٹ ان ایدھر کنٹری سرمایہ داری کو فروغ دینے سے امریکی جو کاروباری ادارے ہیں ان کو توسیح اور نئے بزاروں تک نئے مارکیز تک رسائی حاصل ہوتی ہے جو ایک امخاجہ پلیسی کا مبسد ہے تو اس میں بعض اوقات امریکہ نے امران حکومتوں کے حمایت کی ہے جب وہ اس کی سریجلیگ مفادات کے ساتھ امان کیچا ہے اس کی جمہوری اقدار کی کلافی کیوں نہ ہو اس نے داخلی بین اقوام سطح کے اوپر تنکیت کا سامنا کیا ہے کیونکہ یہ امریکہ جمہوریت اور انسان حقوق کے حوالے سے جو عظم ہے اس کے پر سوال اٹھا تھا ہے سو ملٹری انٹرونشن جسٹیفیکیشن فار وار امریکہ نے اپنے فوجی مداخلوں جو اجمبوریت اور ازادی کے فروغ کی کوششوں کی طور پر جو ہے وہ اس نے جواز فرام کیا بردیس ایکشنز آر افران کمپلیکیٹی بسٹیج بھی کنٹر لیکن جا اقدامہ تک سٹیجلیگ مفادات سے پیچیدہ ہیں جو مداخلت ہیں موعدہ مستقام اور عمل کا باعث بنتی ہیں جس نے نظری اور خارجہ پالیسی کے درمیان تعلق مزید پر چیدہ ہو جاتا ہے اسرائیل امریکہ اسرائیل کی حمیت کرتا ہے کیونکہ دونوں کے درمیان مشترک جمہوری ویلیوز ہیں لیکن اس نے عرب مالک کے ساتھ تعلقات پر چیدہ بنایا ہے عرب سپرنگ عرب باہر کے حوالے سے امریکہ کا رد عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جمہوریت کی حمایت اور عمران حکومتوں کے ساتھ اتحاد کے درمیان جو ہے وہ تناؤ موجود ہے لیٹین امریکہ کولڈ وار انٹرونشن سارد جان کے درمان امریکہ نے کمینیزم کے پھراؤں کو رکھنے کے لئے لاتینی امریکہوں میں مداخلت کیتی اپسر جو ان کا انفرونس ہے وہ برکرہ رکھنے کے لئے امرو کی حمایت کی تھی ڈکٹرچرشپ کی اندین اکانومک پالیسیز تو جو حالی اتجارتی معید ہیں وہ جمہوریت کے فروغ زسادی مفادات کے تحفظ کے لئے جو اس کی کو ظاہر کرتے ہیں جو سرمائید درانہ جمہوریت اور امریکہ کے خارجہ پالیسی کے درمیان جو اتعلق ہے وہ نظراتی اقائز اور عمل اقدامات کے اوپر ہے اگر یا سرمائید دیموکرس دیموکرس نے پھر کی مارکین پھر کی کا دیو باری پارتی کسی پھر کی دیو میرے پر کوئی باری سیاست کے ساتھ بھی جنم پر دوسما ہوتا ہے امریکہ جمہوریت ازاد مارکی ٹوٹ کی مرکزی نیفات پہ پر فروغ دیتا ہے کبھی کبھار سٹیجنگ مفادات کو نظرہ تیزم کی اوپر تجیز دیتا ہے تو یہ جو پیٹی دا کوپریشن ہے ویڈ کی علمی تعلقات کو شکل دیتا رہتا ہے ہمارا نیکس قویسٹن ہے پاکستان کی خواجہ پلیسی کا تجیہ بیشتگردی خلاف جنگ میں مرکضی موضوع ہے تو پاکستان کی خواجہ پلیسی کو سمجھنا بین اقامی تعلقات میں اس کی قیدار کو جاننے کے لئے بہت ضروری ہے پاکستان سیجی دیسیجن ایپیکٹ ناٹ اون سیکیورٹی بٹ آلسو دی سٹیبیلیٹی آف دی بڑی ریجن تو اس طرح پاکستان کے سیجی فیصلے ہیں نہ صرف اس کی اپنی سیکیورٹی کے پر احسن انداز ہوتے ہیں بلکہ بڑی سطح کے پر کتے کے استقام کے اوپر بھی افیکٹ ان کا پڑتا ہے جنوبی ایشیا میں دشتگردی کا جو بھرنا ہے وہ دشتگرد جنوبی ایشیا میں بیسویں سہدی کے آخر سے ایک بڑتا ہوا مسئلہ بن گیا ہے سیاسی اس کے اندر جو ہے پولیٹک انکسیبیلیٹی اور عدم استقام گربت مذہبی انتہا پسند دی جیسے جو فیکٹرز ہیں اسکریت پسندوں کے ان کو بھرنے میں ان کا کردار رہا تو پاکستان جو ہے اس طرح کے جواں ملیں اسکریت پسندوں کے اور اس میں پاکستان اپنے جغرافی سیاست اور تحال کی وجہ سے وہ مذہب نامے میں جو ہے وہ اہم پلیئر ہے گیر ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد جنس گردی کی کوشش میں جو ہے وہ ایک اہم اور موڈ آیا ایویل سیڈی کے لئے دوار اور ٹیرر ان پاکستان بکامہ کی ایلے ایلے دیو تو ایٹس سریجڈی لوکیشن اگرسٹائنگ ویڈ تالیبان اس شفت سگنفیکنٹ انفرنس پاکستان خورن پالیسی تو امریکہ نے دیشتگردی خلاف جنگ کا اعلان کیا اور پاکستان اس کی سریجڈی لوکیشن اور تالبان کے ساتھ مذہب روابیت کی وجہ سے ایک اہم اتحادی بن گیا تھا تو اس تبدیلی نے پاکستان کی خارجہ پر اسی کے اوپر کافی گہر اثر ڈالا پاکستان نے دیشتگردی کے خلاف لڑنے کے لئے امریکہ کے ساتھ شرکت داری سٹیار کی تھی اور اس دیالک میں جو خوج امداد اور انٹیلیجنس کا تبادلہ ہوا تھا جس کا مقصد دیشتگردی نیٹورک کو ختم کرنا تھا اس اتحاد نے مالی حوایت فرام کیا لیکن اس نے داخلی تنقید کو بھی جنم دیا تو پاکستان کیونکہ بہت سے پاکستانیوں نے اسے قومی خود مختاری کی خلاف سمجھا اور امریکہ کے ساتھ جو شرکت داری کی سیعت نے بھی کبھی کبھیر امریکہ کے مخالف جذبات کو بھی بڑھایا جو ہے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں تو اقتصادی فوجی مدد ہے چین کے ساتھ جب امریکہ کے ساتھ تعلقات کبھی کبھی کشیدہ ہوئے تو پاکستان نے چین کی طرف رجوع کیا یہ شرکت داری فوجی مدد سرمایہ کاری فرام کرتی ہے سو نوٹیبلی تھوڑا چینہ پاکستانی کورمی کوری در خاص پر سرمایہ کاری فرام کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ترجیدیک بیلنس ہے چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنا پاکستان کو علاقے میں امریکہ کے انفرینس کو بیلنس کرنے میں مدد دیتا ہے یہ یقینی بناتے ہو کہ اس کے پاس حمیت کے چاند ذرائع موجود ہے بھارت کے ساتھ جو تعلقات کشیدگی سے بھرپور ہیں خاص طور پر کشمیرک کے تنازع کے اوپر دونوں ممالک نے دوسرے کے اوپر دشت گردی کے حمیت کے الزام لگاتے ہیں اور خاجہ پالیسی کے اوپر اگر ہم اثر دیکھیں تو پاکستان کی خاجہ پالیسی اس خواہش سے متاثر ہوتی ہے کہ وہ بھارت کی انفرینس کا مقابلہ کرے جس کی وجہ سے اکثر دشت گردی کی حلاف خوضی اور سفارتی جو حکمت عملی ہے وہ اپنائی جاتی ہے پاکستان کے وانستان کے ساتھ توویل اور غیر میں خوص سرد ہے جس کی وجہ سے آپس کا جو تعلق ہے وہ کراس بورڈر دشت گردی خلاف جنگ میں اہم ہے مجھتر کا تحریف اور بہمیں مشکوفات ہیں اسے متاثر ہیں اس کے انفرینسی افغانستان دو از ایکیس میں طلبان کی واپسے کے بعد پاکستان اپنے انفرینس کو برکرہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جسے وہ الکاہ استقام اور اپنے سیکیورٹی کے لئے بیم سمجھتا ہے انٹرنل سیکیورٹی جیلنجز ہوم گراؤن ٹروریزم دومیسٹک سیڈ تو پاکستان کو اندرونی گروپوں کی طرف سے چاند دیشتگار دیانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے انٹرنل سیکیورٹی کو تجیز ہی کھائی اور گروپوں کا برنا اکثر سیاسی سماجی مسئل سے جڑا ہوتا ہے جن میلٹی اپریشن پاکستان فوج نے دیشتگردوں کے ایک مضبوط اسفرکانوں کو حتم کرنے کے لئے مطلب اپریشن کی ہیں اسپیشلی ان ٹرائبل ایریاز قبائلی لاکھوں میں اور یہ اقدامات قومی سیکیورٹی اور حکومت کی ساکھ کے لئے ضرور ہیں سازی کی ہے دیز لاز پروائیڈا لیگل فریم ورک پر پرسیکیوٹنگ فریریس انہنسین سیکیورٹی میل تو یہ کمنی دیشتگردوں میں خلاف مقدمات چلانے اور سیکیورٹی کے اقدامات کو بہتر بنانے کے لئے انہوں نے فریم ورک دیتے ہیں انٹرنیشنل کولابریشن پاکستان بلنا فامی تنظیم ہو اور جو ممالک ہیں ان کے ساتھ نتاون کرتا ہے تاکہ انٹیلیجنس جو شیرنگ ہو بہترین طریقہ تبادلہ ہو تو یہ انتاون والمی برادری کے ساتھ ہمیں اعتماد پدا کرنے کے لئے بہت ضروری ہے مصور پاکستان کی خارجہ پالیسی دیشتگردی کے خلاف جنگ میں سیجدی کی تحادیوں علاقائی حرکیات داخل سیکیورٹی چیلنجز کے پر سیدہ جو بھی تامل ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور اس طرح سے جو اس کے علاوہ جو امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات بھارت کے ساتھ جاری ہے حریفانہ تعلقات افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہیں تو یہ اہم دیشتگردی کے خلاف جنگ کے سب نقطہ نظر کی تشکیل کرتے ہیں تو انٹیلنجز کا سمنہ کرتے ہو پاکستان نے جو ہے وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی علاوہ پاکستانی قومی مفادات کے دفعات کے ساتھ دیشتگردی خلافی نقامی کوششوں میں بھی صلح نہیں کہہ رہتا رکھتا ہے خارجہ پلیسی کے فریم ورک جو دائنمکس ہیں ان کا تجزیہ کرنے کے لیے ضروری ہے جنوبی ایشیا کی سیاست کا ایک سنگین مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تشیدہ تعلقات ہیں دونوں ہمسائیوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے آپ کون سے اقدامات تجویز کریں گے نارملائزنگ ریلیشنز بیٹن پاکستان میں لیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کئی دھائیوں سے کشیدگی اور تنظات کا شکار ہیں دونوں مالک کا جو ماضی ہے وہ بہت ہی بیٹیدہ ہے جس میں علاقائی تنظات ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر مذہبی اختلافات ہیں پولیٹیکل رائیولریز ہیں تو ان نے اس تمام چیزوں نے تعلقات کو متاثر کیا ہے ان تعلقات کو معمول پر لانا جنہوں بھی ایشم یامن اور اس ساکام کے لیے نہیت اہم ہے کشمیر تنظہ اب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں مالک اس علاقے میں ان کے اوپر آجینک امالکیت کا دعویٰ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کئی جنگیں ہوئیں مسلسل فوجی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں لیان بورڈ اٹینشنز اس کے علاوہ غیر حل شدہ سردی مسائل ہیں اکثر پردشد سادم کی وجہ بنتے ہیں پولیٹیکل ملٹری رائیولیر نیکولر آم ریس اس کے علاوہ جو دونوں مالک کے پاس جوری ہتھیار ہیں جو پرشیدگی کو بڑھا دیتے ہیں سفارتی کوششوں کو پرشیدہ بنا دیتے ہیں ملٹری انٹیررزم اس کے علاوہ سرد پردشدگردی کے الزمات دونوں مالک میں اعتماد کو بڑھاتے ہیں دین ہسٹیکل گریونیس پارٹیشن دی جیسی سو انیس سو سنتالیس کی جو خون ریزی تقسیم دونوں قوموں کے اعتماعی جہادات میں گہرے زخم چھوڑے ہیں اس سے سو خوستنگ میچول ڈیسٹرس اینڈری سنٹمنٹ بامی اعتماد و نفرت کو جنم دیتے ہیں برپگنڈا ان میس انفرمیشن میڈیا اور تعلیم میں منفی اکاسیوں نے دونوں مالک میں دوسرے کی خلاف تاثبات کو مزید وضبوط بنایا میز فارنرمالیزیشن ڈیپلومیٹی گینجمنٹ پائلیٹرل ٹاکس سنسسٹنس ڈائلوگ دو طرفہ مذاکرات جو ہیں وہ قائدین سفارت کاروں کے درمیان میں سلسل باتجیت اور غلط سہمی کو دور کرنے اور اعتماد پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہے سو اسٹیبلیشنگ افارمال ڈائلوگ پروسنٹ فوکوس ان کی ایشوز تریک ٹو ڈیپلومیٹی تلیمی مہرین کاروباری رہنمار اور سو 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 سیوال سوسائیٹی کے درمیان غیر رسمی باتجیت مذاکرات کی راہ ہمار کر سکتی ہے تھرڈ پارٹی میڈییشن اس کے علاوہ بین اقوامی جو سالسی ہے انٹرنل اسسسنس بین اقوامی تنظیم ہیں یا کچھ مہت باجب موالک ہیں جیسے غیر جانبدار فریقوں کو شامل کرنا خاص طور پر کشمیر جیسے متنازہ مسائل پر باتجی میں مدد دے سکتا ہے دین اکانومی کوپریشن ٹریڈ ریلیشنس اپننگ بورڈر دیجاتی رکابدوں کو کام کر کے اقتصادی تعلقات کو فروغ دے کر دونوں موالک کے درمیان اپس کی انسائل کو بڑھائے جا سکتا ہے تو جس سے کیا ہوگا ان کے تنازع کا امکان کام ہوگا دین جوائنٹ وینچرز اقتصادی مصول کے جیسے بیسک انفرسٹریٹر کی ترقی میں تاوند بامی فواج اور مسترکہ مفادات کو فروغ دے سکتا ہے پیپل تو پیپل انیشیٹیوز تلچل اکس چینج پروگرام خانون کھیل تعلیم کے دبادلے کی حصول دونوں قوموں کو دوسرے کے قریب لاسکتی ہے دونوں موالک میں سیاتھ کو فروغ دینا عام شرم کی درمیان تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے دین کونفیڈنس بلڈنگ مائیر ملٹری دی ایڈی ایس ایلیشن سیس فائر اگریمنٹ لائن اپ کنٹرول کے اوپر موجودگی جنگ بندی کو مضبوط کرنا فوجی تانہوں کو کام کر سکتا ہے باتشید کے لیے پلیٹ فارم پرام کر سکتا ہے ٹرانسپرینسی ملٹری ایکٹیوٹی فوجی سرگر میں مشافافیات فوجی مشکووں اور فوجی نقل حرکت ہوتی ہے یعنی کہ ٹوپ مومنٹ اس کے بارے معلومات کا تبادلہ جہاں ہریت کی خواب کو دور کر سکتا ہے جوائنٹ کونٹر تریریزم ایفرٹس کوپریشن اگنسٹ ایکسٹریمیزم دیشتگردی خلاف مشترکہ کوشن دونوں مالک کے لئے سیکیورٹی کے مشترکہ و خدشات کو دور کرنے اور اعتماد کی بحالی میں مدد دے سکتی ہیں جنہیں ایڈوکیشنال میڈیا ریفارم سو انکلیجو ایڈوکیشن ریوائزنگ سکول کی ریکلہ سکول کے نساب کو نظر رسانی کر کے ایک زیادہ متوازن تاریخ نظر کو پرموٹ کرنا تا سو بات کو کام کرنے نوجوان حصل میں جو ہے وہ واپس انڈسٹیننگ کو پیدا کرنے مددگار ثابت ہو سکتا ہے پرموٹنگ پوزیٹیو نیریٹی میڈیا ایڈاروں کو مصبت کہانیوں اور کامجابیوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس کے لئے عوامی صبر کو تبدیل کرنے انڈسٹیننگ کو کام کرنے میں مدد جنہی کے میڈیا دے سکتا ہے اس طرح سے باقتن بھارت کی تعلقات کو محمول پر لانا ایک چیلنج ہے لیکن ناغذی رمل ہے جنو بھی ایش اے میمہ نے اس پر کام کو یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے سو بائی فوکسنگ اون ڈیپلومیٹک انگیجمنٹ ایکولمی کوپریشن کانفیننس بیلدنگ مائیز ایڈکیشنل ریفارم جنو بھی ایش اے میمہ نے اس پر کام کو یقینی بنانا سفاتی مشہولیت اقتصادی تامان اقتصادی تعلیم انصلاحات کی اوپر توجہ دونوں مالے کے زیادہ مصبت علقات کی طرف اقتصاد کر سکتے ہیں منترکی ایسا ایسا ہو سکتی ہے لیکن دونوں طرف سے مصبب سل کوشن بلا کر پرامن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں نیکس مرا قویسٹن ہے پرپیر ایسٹیڈی ان ویچی یو اسیس دی پوسبیلیٹی آف دی سیٹلمنٹ آف دا کشمیر کشمیر کے تنازع کے تصفیہ کے ممکانات کا مطالعہ کریں جس کی مطالعہ کریں جس کی ہے جیسے کہ جن مشرقی تعمیر جا بوسنیا کے بہران میں ہوا تھا کشمیر کے تنازع کے تصفیہ کے ممکانات کا تجزیہ سوہم کریں گے کشمیر کا جو تنازع ہے وہ بنیادی طور پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے اور کئی دہائیوں سے جاری ہے جنوبی ایشے میں تناؤں کا ایک بڑا ذریعہ ہے تو اس کو جو تنازع کا جو مشرقی تعمیر بوسنیا کے بہران میں سورتحال سے موازنہ کرنے سے ممکانات تصفیہ کی رہوں پر روشنی پر تک کی ہے جو مطالعہ کشمیر تصفیہ کی ممکانات کا تجزیہ کرے گا ان کے سٹیڈیز کا جائزہ لے گا سو بیک گراؤنڈ آف دے کشمیر کنفلکٹ جب برطانو ہندوستان کو بھارت اور پاکستان میں تقسیم کیا گیا تھا تو ریاست تو جیسے کہ جمع کشمیر یہ انتخاب دیا گیا تھا کہ وہ کسی ایک ملک کے ساتھ شامل ہوں تو وہ کسی جب کشمیر کے مہاراجہ نے دائی طور پر خود کو آزاد رکھنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بعد میں پاکستان قبائلی ملیشیا کے حملے کے درانبھائیت کے ساتھ الہا کر لیا تھا جو جاری تنازع تھا ہے اس کے بعد سے کشمیر کے پر متعدد جنگی ہوئیں فوجی جھڑپے ہو چھوپیں جس کی وجہ سے دونوں پراہ سے جنگی کے کافی جنگی کے گریونیسز تھی کلیمز پرم بودھ سائیڈ اور دعوے مجود تھے دونوں سائیڈ سے پشمیر جو ہے وہ بھارت پاکستان اور چین کے ذریعے کنٹرول لکھ میں تقسیم ہو چکا ہے ہر جو ملک ہے وہ جنگی کے مکمل علاقے کے اوپر دعویٰ کرتا ہے تو اس علاقے میں انسانی حقوق کے بڑے فیمانے کے اوپر خلاورتیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر فوجی کروائیاں تشدد ہے مقامی آبادی کے اہد میں اتمنان کا باعث بن رہی ہیں پورتگال سے ازادی کے بعد مشرقی تیمیور پر انڈونیشن نے حملہ کیا تھا تو اس قبضے نے ایک شدید تنازع کا آغاز کیا جس میں بڑی تعداد میں جانو کا نقصان ہوا تھا تو مشرقی تیمیور کی جد و جہد نے بین اقوامی توجہ حاصل کی تھی تو جس کی وجہ سے جو ہے ان کے مقصد کو بڑے سطح کے اوپر حمایت ملی ریفرینڈم 1999 اے یو اے سو سپونسر ریفرینڈم اللہ ایسٹ تیموری سیٹیزن تو جوز انڈیپنڈنس لے ووڈ 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 ویلمنگ ان فیور لیڈنگ تو ایسٹ تیمور انڈیپنڈنس 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 شرکی تیمور شہریوں کو ازادی کا انتخاب کنے کی اجازت دیتی ووڈ کرنے کی جازت ایسٹ تیمور پر ازادی کیا ایک میں آئیتا اور جس سے دو ہزر دو میں مشرق تیمور کے ازادی ہوئی تھی لیسن لرن گلوبل ایڈوکیسی سٹر ہوں گے انٹرنیشن ایڈوکیسی کی انکریئٹ پریشر فار چینج سیلپ دیرمینیشن آلائنگ دا لوکل پاپولیشن تو سیائید یا فیوچر کین لیڈ ٹو موسیسینی پر ریزولیشن مضبوط جو بینقوامی وقالت تبدیلی کے لئے دباؤ پیدا کر سکتی ہے مقامی آبادی کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دینا ایک زیادہ پائدار یعنی کے حال ہو سکتا ہے اور بیگراؤنڈ بوسنیا کرایسیس کا بیگراؤنڈ دیکھیں گے تو یوگو سلاوویا جو ہے اس کے ٹوٹنے نے بوسنیا اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر حضوبی کو بینہ تھا اس میں نسلی تنازات پیدا کیا تھی جس کے نتیجے میں انیسو نوے کی دہائی میں ایک بہرمانہ جنگ ہوئی تھی جس میں نسلی طور پر جنے کہ بہت سارے لوگوں کو مارا کیا تھا جن پاسٹو ریزولیشن ڈیوٹن اگریمنٹ انیسو پچانوے میں ڈیوٹن مہدو نے امن کا ایک سرم وقت قائم کیا تھا بوسنیا کو ایک تثیر نسلی ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا ملٹی ایتھنک سٹیٹ کے طور پر دین انٹرنیشنل اوور سائٹ کانٹینیوڈ انٹرنیشنل پیسنس ان سپورٹ ہیلپڈ سٹیبلائیز ریجن پوست کنفلکٹ اور اس کے بعد جنگل کے جو علاقے تھے ان کو مستقم کرنے کے لیے بین اقوام موجود کی اور حمیت کی ضرورت رہی جن لیسن لرن انٹرنیشنل میڈیوشن جو مصر سالسی دی اور جامع امن مہدوں کی طرف لے جا سکتی تھی جن پاور شیئرنگ ایرنجمنٹ مختلف نسلی گروپوں کے تسلیم کرنا اکتیار کی تقسیم کے میکنزم بنانا امن کو برکر رکھنے مدد دے سکتا ہے کشمیر فیکٹر فیورنگ سٹیلمنٹ ان انٹرنیشنل سپورٹ بلوبر اٹنشن کشمیر کے تناظر انسانی حقوق فلاورجوں کے حوالے سے بین اقوامی توجہ حاصل کی ہے اور عالمی وقالت بھارت پاکستان دونوں کے پر مذاکرات کے لیے دباؤ پر ڈال سکتی ہے دن لوکل سٹیمنٹ ڈیزار فائر پیس میں نے کشمیری پارٹی کو دجو ہوتا رہے ہیں سیسنلی ویری آف کنفلیکٹ ڈیزار پیس پروائیڈنگا کامن گرون فائر نیگوشیشن بہت سی کشمیری جو ہیں مخاصر پر نوجوان لڑائی سے تھاک چکتے ہیں اور عمل جانتے ہیں جو مذاکرات کے لیے سر کا بنیاد بھی دے سکتے ہیں بھارت اور پاکستان دونوں کشمیر کو اپنی کومیشن آتھ کلازمی سے سمجھتے ہیں جو کسی بھی علاقے جو سمجھوتا ہے اسی برباد چیز کو پیچیدہ بنا دیتا ہے جو سیاسی ارادہ ہے جن دونوں مالک میں سیاسی جماعت انتخابی فائدے کے لیے کوم پرستی کے اسطلاحات کو استعمال کر سکتی ہیں جس سے سمجھوتا سیاسی طرح پر خطرناک ہو جاتا ہے اقوام مطیدہ کا کردار سالسی کا کردار ادا کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بات چیز کو آسان بنا سکتی ہیں امن کے دستویر کو فریم بارک تجویز کر سکتی ہیں انولمنٹ آف دی انٹرنیشنل ارگانیزیشنز اور اس کے علاوہ کنسیڈریشن آف اٹرانیمی انکریز اٹرانیمی فائر کشمیر زیادہ خود مختاری جو خود حکومت کی تجویز جو ہیں وہ بعض خدشات کو حاصل کا حل کر سکتی ہیں جبکہ علاقے کو بھارت کے اندر نہیں رکھا جا سکتا ہے سو کشمیر کنفلکٹ کا جو یعنی کشمیر کا جو تنازہ ہے وہ اہم چیلنجز ہیں انکریزیری کی تیمور اور بوسنیا کے بھرانوں کے تجربات سے سیکھ کر تصویح کے ممکنات موجود ہیں سو انٹرنیشنل سپورٹ لوکل ڈیزائر پر پیس ان کیئر پول نیگوسییشنز کوڈ ہیلپ کریئٹ افریم ورک فار ریزولیشنز اور برکمین نیشنلیسٹک سینٹیمنٹس انفرسنگ پولیٹیکل ویل بوٹ انڈیا اور پاکستان بل بی کشمیر قومی جذبات کو ختم کرنا بھارت اور پاکستان میں سیاسی رادے کو پروگ دینا کسی بھی پائزار حال کے لیے اہم ہوگا اور گفتر شنید جو ہے وہ سائنون کو تجیح دیتے ہوئے کشمیر میں زیادہ پرامہ مستبیل کی امید کی جا سکتی ہے آج افغانستان کے سب سے بڑا چیلنج افغان تالبان سے نمٹتا ہے آپ کی خیال میں افغان حکومت اور تالبان کے درمیان سیاسی مشغولیت اور اہمانگی خطے میں استقام کی رحمار کر سکتی ہے تو یہ ہمارا قویسن تھا اور پولیٹیکل انگیجمنٹ اگر ہم دیکھیں افغان حکومت اور تالبان کے درمیان سیاسی مشغولیت تو افغانستان جو ہے وہ اہم تیلنجز کا سامنا کر رہا ہے خاص طور پر تالبان کی موجود کی جو ہے وہ اس کے انفلونس کی وجہ سے دوزار اکیس میں اقتدار میں واپسے کے بعد تالبان نے افغان حکومت اور قطعے کے لیے کوئی جیدہ مسئلہ پیدا کیا پولیٹیکل انگیجمنٹ کا اکوموڈیشن سکود بھی کی ٹو اچیونگ سٹیبلیٹی ان افغانستان ہے جان چارسی مشغولیت جو ہے وہ افغانستان جس سے آگے استقام حاصل کرنے کے لیے اہم حاصل رکھتی ہے دن ہم دیکھیں گے تالبان کی واپسیں جسٹیکل کونٹیکس جنرائیز تو فاور تالبان نے پہلی بار جو ہے وہ انیس سو نوے کی دہائی کے آخر میں افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تھا اور دو ازار ایک میں امریکی قیادت میں افاج کی ہاتھوں نے پیجہ خل کر دیا گیا تھا تو وہ دو دہائیوں میں تاکت جو ہے وہ ایک طاقت پر باغی گروپ کی طور پر موجود رہے پھر اگست دو ازار اکیس میں تالبان نے تیزی سے قابل کے پر قبضہ کر لیا تھا اور جب امریکی اتحاد افاج نکل لی تھی جس کے نتیجے میں ان کی موجودہ حکومت کا قیام ہوا جن کرنٹ سیچویشن گورننس چیلے طالبان کو احمق پرانی مسائل کا سامنا ہے جن میں اقتصادی زوال ہے حسانی بوران ہے جن میں پامی تنہائی ہے تالبان کے دور حکومت نے انسان حقوق کے حالے سے فاصل پر خواتین اپلیٹوں کے حالے خرچات بڑھا دیئے جن اپورٹن اف دا پولٹیکل انگیجمنٹ بیلدن ترس دیالوگ از اٹھول اس کے علاوہ طالبان لوگوں حکومت کے درمیان کھلی باتچیت کے راستے اعتماد کی تعمیر اور تنہائی کمی کے اندر مدد کر سکتے ہیں باتچیت میں شامل ہونا دونوں جانبی خطہ جو بھی باتچیت کا موقع ہے وہ فرام کرتے جسے سمجھ موجھ بڑھتی ہے سیاسی ہمانگی ایک زیادہ جامح حکومت کی تشکیل کو راہ ہمار پا سکتی ہے جو مطلب آفغان دھڑوں کی نمینگی کرتی ہو جسے تنازع کے امکانات کام ہوں گے سیکیورٹی کوپریشن کولیبریٹیو ایفرٹو مینٹین سیکیورٹی کین ہیلپ سٹیبلیز ایکانٹیویٹیویٹی بینیفیٹس بودھ اگورمینٹ اور تالیبان سیکیورٹی کے مسائل کے اوپر تامن سے ملک استقام مدد مل سکتی ہے جو حکومت اور تالبان دونوں کے مفاد میں ہیں ایک سیاسی طور پر مشغول جو تالبان ہوتے ہیں انسانیہ کوپ کی تنظیموں کو از آزانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دینے کے لئے زیادہ تیار ہو سکتے ہیں جو افغان حکومت عوام کی مشکلات ہیں وہ کام بھی کی جا سکتے ہیں ایکانوک ریکووری سٹیبلیٹی کو انکریج انٹرنیشنل انویسٹمینٹ ایج وائٹل فار اگورانستان ایکانوک ریکووری اس تا کام بین اقوامی سرمایہ کاری امداد غوصلہ افضائی کر سکتے ہیں جو اگورانستان کی سساری بھالی کے لئے اہم ہے ایک معیدہ شدہ تذکرہ تشدد میں کمی لانے کے رام ہمار کر سکتا ہے جو نہ صرف اگورانستان بلکہ جو پروسی ممالک ہیں جیسے پاکستان اران کے لیے میں بھی فائدہ ماند ہوگا تو انتہا پسندی کی جو ہے روک سام کی جانے چاہیے افغانستان نے اس کا کام پسندی جو ہے گروپوں کے عروج کو روکنے مدد کر سکتا ہے اس کے علاوہ ادم اعتماد ہے یعنی دہائیوں کے جیسے نازات ہیں وہ مطلب گروپوں میں جس میں طالبان ہیں افغان حکومت کے درمیان گہری ادم اعتماد ہے اس کی فضاء قائم ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے افغانوں کو یہ خوف ہے دباؤ کا خوف ہے کہ طالبان کے ساتھ مشغول سے ان کو جارہین حکومت کی واپسی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ افغان حکومت اور طالبان کے لیے ملک کے بارے بنیادی طرح پر مطلبی جان ہو سکتے ہیں جو مطلب کا بنیادی لاشتانے کی کوششوں کو پچیدہ بنا دیتا ہے سو سٹریجیز پر سکسیسپل انگیجمنٹ انٹرنیشنل میڈییشنز نیوٹرل تھارڈ پارٹی مذاکرات میں جنہی کہ اگر جانب دار ممالک یا تنظیموں کی شمول بات چیز کو آسان بنا سکتی ہے تمہار کو پیدا کر سکتی ہے منیٹنگ اگریمنٹ انٹرنیشنل باڈیز کو کود منیٹر اینی اگریمنٹ کو انشور کمپلائنس اور انکاریج کوپریشن اس کے علاوہ جو بین اقوام ادار ہیں وہ کسی بومائدیکن اگرانی کر سکتے ہیں تاکہ تعمیل کو یقینی بنائے جا سکے تعمیل کو حصلاف ضائق کی جا سکے انٹرنیشنل اپروچ سٹیپ بہ سٹیپ انگیجمنٹ سٹارٹنگ سمال منیجیبل اگریمنٹ سکن پیف دیو بے اور مور سکنیفیکنٹ پولیٹیکل کمپرومائز اوور ٹائم فوکس آن کی ایشوز کونسان لائک کونسان لائک کومنٹیرین ایڈ ویمن رائیڈ سیکیورٹی کن ہیلپ بیلد مومنٹم فائر برادر نیگوشیشن تو انسانی امداد جو ہے وہ خواتین کی حقوق ہیں انسی چھوٹی جیسے جانے کے مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ دینا بڑی مذاکرات کے لیے جو ہے وہ بہتدار ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے قبل انجزہ موہدوں کے ساتھ آغاز کرنا موہد کے ساتھ بڑے سیاست مجلس مجھوٹوں کے لیے جانے کے جگہ بنا سکتا ہے سو پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے افغانہ طالبان حکومت کے درمیان افغانستانوں خطے میں بڑی استقام کی راہ کو بہتر کر سکتا ہے تو چیلنجز مجود ہیں جن میں گہرا عدم اعتماد ہے مطلب مقاصد شامل ہیں ایک سوچ تمہجگر جو یعنی کہ اپنایا جانے والا جو ہوئی طریقہ ہے جو بات چیز ہے جو تعامن ہے اس کو تجیز دینی چاہیے زیادہ پورا من مستقیبت کی یعنی کہ تمیر کرنی کی حمید کرنی چاہیے سو بائی بلڈنگ انٹراسٹ ایڈرسنگ ڈیونسیز ان فوکسنگ ان شیئر انٹراسٹ افغانستان میں فائنڈا پاتھ لازنگ پیس انسٹیبیلٹی تو اس طرح سے ایک زیادہ جو پورا من مستقیبت کی تعمیر ہو سکتی ہے اعتماد کو تعمیر کرنا چاہیے بلڈ کرنا چاہیے اٹراسٹ کو شکایت کو حل کرنا چاہیے جو دونوں ملے کے درمیان ہیں مشترکہ مفادات کی بدوجہ دینے سے افغانستان کو جو پائیدار امان ہے یا استقام اس کی طرف لے جانے کا رفتہ بھی مل سکتا ہے تو ان تمام اقدمات سے جو بھی افغانستان کے اندر مسائل ہیں افغانستان کو انسانی حقوق قلیتوں کے حقوق کے حوالے سے خدسات پائی جاتے ہیں افغانستان کے اندر افغانستان جو ہے خاجہ پلیسی کو بہتر بنا سکتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں اس طرح سے اپنے ملک کے اندر معاشی طور پر ملک کو اٹھا سکتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو اپنے خاجہ پلیسی کو بہتر بنانا چاہیے اور ان کے ساتھ معایدے کرنے چاہیے اور ان کی جارت کو فروک دینا چاہیے چاہیے